سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن وجہات سے روزہ نہ رکھنا جاہیز ہے بیماری بڑھ جانے یا جان جانے کا خوف مثلا اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ سے نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جہان جاتی رہے گی تو روزہ نہ رکھے جب اچھا ہو جائے تو اس کی قضاء رکھ لے لیکن فقط اپنے دل سے ایسے خیال کر لینے سے روزہ چھوڑنا درست نہیں بلکہ جب کوئی مسلمان دیندار حکیم طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان دے گا تب چھوڑنا چاہیے مسئلہ نمبر دو اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرعہ کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں فقط اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے مسئلہ نمبر تین اگر حکیم نے تو کچھ نہیں کہا لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئیں جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان دے گا تب بھی روزہ نہ رکھے اور اگر خود تجربہ کار نہ ہو اور اس بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو فقط خیال کا اعتبار نہیں اگر دیندار حکیم کے بتائے بغیر اور تجربہ کیے بغیر اپنے خیال ہی خیال سے رمضان کا روزہ توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر صبح سے روزہ ہی نہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا قضاء واجب ہوگی کفارہ نہیں مسئلہ نمبر چار اگر بیماری سے اچھا ہو گیا لیکن ابھی ضعیب باقی ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار ہو جائے گا تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی کو کب رخصت ہے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا بچے کی جان کا کچھ در ہو تو وہ روزہ نہ رکھے پھر بعد میں قضاء رکھ لے لیکن اگر اپنا شہر مالدار ہے کہ کوئی دائی رکھ کر دودھ پلوا سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑ دینا درست نہیں البتہ اگر بچہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہ پیتا ہو تو ایسے وقت میں ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے سفر میں رخصت مسئلہ اگر کوئی مسافر سفر میں ہو تو اس کیلئے بھی جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے پھر بعد میں اس کی قضاء رکھ لے مسئلہ نمبر دو مسافر کو روزے سے اگر کوئی تکلیف نہ ہو جیسے ریل پر سوار ہے اور یہ خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جاؤں گا یا اس کے پاس سب راحت و آرام کا سامان موجود ہے تو ایسے سفر میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور اگر روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضاء رکھ لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہاں رمضان شریف کے روزوں کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گا اور اگر راستے میں روزی کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت میں روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے مسئلہ نمبر تین اگر بیماری سے اچھا نہیں ہوا اسی میں مر گیا یا ابھی گھر نہیں پہنچا سفر ہی میں مر گیا تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں آخرت میں ان کا مغزہ نہ ہوگا اور نہ ان کے لئے فضیلے کی وسیعت لازم ہے کیونکہ اس سے قضاء رکھنے کی محلت نہیں ملی مسئلہ نمبر چار اگر راستے میں پندرہ دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا اگر پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہے جن وجہات سے روزہ توڑ دینا جائز ہے بیماری بڑھ جانے یا جان جانے کا خوف اچانک ایسا بیمار پڑ گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان پر بنائے گی یا بیماری بہت بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے جیسے اچانک پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بیتاب ہو گیا یہ ساپ نے کٹ کھایا تو دوہ پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے ایسے ہی اگر ایسی پیاس لگے کہ ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی روزہ توڑ دالنا درست ہے مسئلہ نمبر دو حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو کوئی ایسی بات پیش آگئی جس سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑ دالنا درست ہے مسئلہ نمبر تین کوئی سخت کام کرنے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بیتابی ہو گئی اور بعد میں قضاء لازم ہے لیکن قضدن بلا ضرورت ایسا کام کرنا گناہ ہے البتہ اگر محتاج ہے نفقہ کا کوئی اور انتظام نہیں اور ایسا کام کرنے سے مجبور ہو تو گناہ بھی نہ ہوگا جن صورتوں میں روزہ واجب نہ ہونے یا فاسد ہو جانے کے باوجود کھانا پینا منہ ہے کسی نے رات کے گمان میں سہری کھائی حالانکہ صبح ہو چکی تھی یا غروب کے گمان میں افطار کر لیا حالانکہ دن ابھی باقی تھا یا مسافر دن میں سفر سے لوٹ آیا یا عورت دن میں حیز و نفات سے پاک ہو گئی یا مجنون کو دن میں افاقہ ہو گیا یا کسی کا روزہ ٹوٹ گیا خواہ جبرتن توڑ آیا یا غلطی سے پانی وغیر حلق میں اتر گیا کافر دن میں مسلمان ہو گیا یا نابالغ والے ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں دن کا بقیہ حصہ بغیر کھائے پیے روزہ داروں کی طرح گزارنا واجب ہے اور آخر کے دو شخصوں نو مسلم نو بالک کے سوہ وقیہ تمام لوگوں پر اس روزہ کی قضا بھی واجب ہے اگر بچے نے بلوک کے بعد نسو نہار سے پہلے روزہ کی نیت کر لی جبکہ ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کا نفل روزہ ہو جائے گا عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو کر روزہ کی نیت کر لے یا کافر مسلمان ہونے کے بعد نیت کر لے تو اس کا روزہ نہ ہوگا نہ فرض نہ نفل مفسدات جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حتن کوئی چیز کھا پی یا زبدستی کھلا دی گئی روزہ یا تھا مگر کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بے اختیار کچھ پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نین میں کسی نے پانی موپ میں ڈال دیا اور پی گیا تو روزہ ٹوٹ گیا کھانے پینے یا جمع پر مجبور کیا گیا یعنی روزہ ٹوٹنے کی صورت میں جان سے مار دینے یا کسی عزویت کے تلف کر دینے یا کسی بڑے صدوے سے دوچار کرنے کی دھمکی دی گئی اور اس نے یہ کام کر لیے تو روزہ جاتا رہا بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا یا احتلام ہو گیا یا نظر شہوت سے دیکھ کر انزال ہو گیا یا تھوڑی سی قیہ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر ان صورتوں میں اس نے یہ گمان کر کے میرا روزہ ٹوٹ گیا قضدن کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا مندر جبالہ تمام صورتوں میں صرف ایک روزہ قضا رکھنا حرض ہے کفارہ لازم نہیں قیہ کی صرف دو صورتیں مفسد صوم ہیں قیہ کی بہت ساری صورتیں ہیں ان میں سے صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹنا ہے ایک یہ کہ قضدن مو بھر کے قیہ کی خواب باہر پھیک دے یا مو میں لوٹا لے دوسری صورت یہ ہے کہ بے اختیار مو بھر کے قیہ آئی اور اس نے قضدن مو میں لوٹا لی اگر چچنے کے برابر ہی لوٹا آئی ہو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہو جاتی ہے بشرتے کے قیہ کرتے وقت روزہ یاد ہو اور قیہ میں بھی کھانا یا پینا یا صفرہ یا خون آئے بلغم نگلنے سے کسی صورت میں روزہ نہیں جاتا ان دو صورتوں کی سوا قیہ کی جتنی صورتیں ہیں کسی میں روزہ نہیں ٹوٹتا مثلا قضدن کیکی اور مو بھر کر نہ آئی یا بے اختیار آئی مگر مو بھرے صرف کم تھی یا مو بھر تھی مگر لوٹائی نہیں خواب وہ باہر نکل آئی یا بے اختیار لوٹ گئی یا لوٹا لی مگر چنے کی مقتار سے بھی کم یا قضدن مو بھر کے قیہ کی یا بلا قصد مو بھر آئی اور لوٹا لی لیکن روزہ دار ہونا یاد نہ ہو تھا ان تمام صورتوں میں روزہ نہ ٹوٹا اگر ایک مجلس میں قضدن بھر بھر قیہ کی جس کا مجموعہ مو بھر کی مقدار کو پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور مجموع مقدار اس سے کم ہو یا کئی مجالیس میں اتنی قیہ کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر ایک بھول کر کھا پی لینا بھول کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا خواہ فرض و واجب روزہ ہو یا نفل مگر کسی کو یاد دلا دیا گیا کہ تو روزہ دار ہے پھر بھی اسے یاد نہ آیا اور کھاتا پیتا رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں صرف قضا ہے کفارہ نہیں باقی رہا یہ مسئلہ کہ کسی نے کھاتے پیتے دیکھ کر روزہ یاد نہ دلایا ضروری ہے یا نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ روزہ دار اس قدر کمزور اور لاغر ہے کہ یاد دلانے پر کھانا تو چھوڑ دے گا مگر کمزوری بڑھ جائے گی اور روزہ پورا کرنا بھی دشوار ہوگا تو یاد نہ دلانا بہتر ہے اور قوی ہو تو یاد دلانا واجب ہے نمبر دو خوشبودار دھوان کسی قسم کے خوشبیو خواہ وہ کتنی ہی تیز ہو سومنے سے روزہ نہیں جاتا اسی طرح گرد و غبار مکھی یا کسی قسم کا دھوان بے اختیار حلق میں اتر جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا گو کہ روزہ دار یاد ہو ہاں اگر اپنے قصد و اختیار سے دھوان پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا مثلا از خود جلتی سگرٹ لوبان اگربتی وغیرہ کے قریب آ کر ان کا دھوان لیتا رہا تو روزہ ٹوٹ گیا نمبر تین سرما و تیل وغیرہ روزے میں سرما یا آپ کی کوئی دھوہ ڈالنا اور ڈاڑی موچوں پر تیل لگانا بھی ملا کراہا جائز ہے اگرچہ ان کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دے جبکہ یہ چیزیں ضرورت کے تحت استعمال کی جائیں اور مقصد زینہ زبائش نہ ہو ورنہ ان کا استعمال مکرو ہوگا اسی طرح پچھنے لگانے میں بھی کراہات نہیں بشرتے کے کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ نہ ہو نمبر چار نسوار نسوار کے جسے بغیر روزے کے ہر وضو میں سنت ہے یوں ہی روزے میں بھی سنت ہے خواہ صحیح استعمال کی جائے یا شام کو اور خواتر یہو یا خوشک اور نسوار کرتے ہوئے اس کا کوئی رشہ بے اختیار حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا نمبر پانچ کلی وغیرہ اسی طرح وضو کی ضرورت کے بغیر تھنڈک حاصل کرنے کے لئے کلی کرنا ناک میں پانی چرہانا وصل کرنا گیلا کپڑا بدن پر لپیٹنا بلا کراہت جائز ہے جبکہ مقصد صرف تھنڈک حاصل کرنا ہو بے سبری اور پریشانی ظاہر کرنے کے لئے یہ کام مکروہ ہیں تمچھے ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی دوا کوئی اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا حلیلہ یا کوئی چیز موہ میں چوستا رہا مگر اس کا کوئی جز حلق میں نہیں اترا کان میں پانی پڑ گیا یا خود ڈالا یا تنکہ لے کر کان کھ جایا اور اسی میل لگ گئی اور اسی میل سمیت دوبارہ کان میں ڈالا داتوں کی درمیان چنے سے کم مغدار کی کوئی چیز فسی رہ گئی اسے نگل گیا داتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا اور پیٹ تک نہ پہنچا یا پیٹ پہ پہنچ گیا مگر تھوک اس پر غالب تھا ناک کی رتوبت سڑک کر حلق میں لے گیا اور وہ پیٹ میں اتر گئی یا مو کی رال اور برغم اسی طرح نگل گیا ہوا یہ چیزیں اندر ہی اندر نگل لیں یا ناک اور مو سے باہر نکل کر بہنے لگیں لیکن دھار ٹوٹنے نہ پائی تھی کہ نگل لیں گفتگو کرتے ہوئے ہوت لعاف سے تر ہو گئے اور اسے زبان سے چاٹ کر نگل لیا تل یا اس جیسے خفیف سی چیز مو میں ڈال کر چبائی اور وہ حلق میں اتر گئی مگر اس کا مزہ محسوس نہ ہوا مندر جبالہ صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا صبح صادق سے پہلے پان کھا کر مو اچھی طرح صاف کر لیا مگر صبح ہونے کے بعد بھی پان کی سرخی تھوک میں دکھائی دیتی ہے تو تھوک نگلنے سے روزہ نہ ٹوٹے گا نمبر سات انجیکشن انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ انجیکشن کے ذریعے دوہ اجواء اور کوک سے پہنچائی جاتی ہے اور خون کے ساتھ شرابین یا وریدوں میں اس کا سریان ہوتا ہے جوف دماغ یا جوف بطن میں دوہ نہ ہی پہنچتی اگر پہنچتی بھی ہے تو دریدہ اور مساوات کے ذریعے پہنچتی ہے اور فصام سوم کے لیے مظہر کا جوف دماغ یا جوف بطن میں بزریعہ مغزت اطلی پہنچنا ضروری ہے متلکن کسی عضو کے جوف میں یا عروب شرابین اور وریدوں کے جوف میں پہنچنا مفسد سوم نہیں لہٰذا انجیکشن کے ذریعے سے جو دوہ بطن میں پہنچائی جاتی ہے مفسد سوم نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ